السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں کہ انہیں الحمدللہ ساڑھا تے عقیدہ ہے کہ اسی حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھنگے تو سنے آقا ساڑھا درود سنے لیں دے رہے ہیں بولو تھے صحیح آقا درود صحیح مسلم شریف دیروائے تھے علماء کرام تشریف فرمانے میں تصرف سبق سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم sculpt نے ارشاد فرمایا کہ جیدو میرا عمتی میرا غلام میرے تے درود و سلام پڑھ دائے میں عوضہ سننا بھی آدھا میں اپنے اس غلام تے سلام پے دنا بھی آدھا حضور سن رہے نے تے سلام بھی اسی اس جامعہ چھ بیٹھ کے بیٹھ کے سنے آقا تے درود ذو سلام پڑھا گئے کہ گمبہ دے خدرہ چاواز آئے گی اور میرے تے سلام پڑھنے والے ہاں تمہیں سلامت رویں اس وقت سے سارے چپ کر کے نہ بیٹو ماشاءاللہ اللہ باہ بھی مجود لیں اور ماشاءاللہ آزرین ماشاءاللہ کافی تعداد مجود ہوتے خموش نہ بیٹو ایک قرآن دی عظمت اور صحب ایک قرآن دی شان دی محفلے چپ کر کے نہیں کوئی نہ کوئی حصہ پائی جاؤ صرف مولوی نہیں بولنا تو سمینال بولنا ہے اکو سارے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ السلام والسلام علیکہ یا خاتم النبی اتا رہا ہے مولا نے قرآن جن پر آکھو سبحان اللہ اتا رہا ہے مولا اتا رہا ہے مولا اتا رہا ہے مولا اس امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے جانے بھی قربان اتا رہا ہے اتا رہا ہے مولا اتا رہا ہے مولا سبحان اللہ یا جنے سونے آقا غارت جا 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 کے امت واسطے دعا کر دے رہے آج امت نبی پاک تھی ذات ہوں لے کے اتراز شروع کر دے کوئی آکھے نور کوئی آکھے بشر کوئی آکھے گھب جان دے نہیں کوئی آکھے نہیں جان دے اور میں کہا ظالمو جیڑا نبی غارت جا جا کے تو آنو رہو دا رہا کہ امت ماف ہو جائے امت ماف ہو جائے امت گناہ رہے امت خطا کر امت سیاہ کر مولا میری امت رہو ماف کر دے اور نبی آسو بہاندہ رہا اور بڑیاں باتا نے بیس کرن واسطے آج نبی دی ذات بیس نہ کر بلکہ سونے آکھا دیا شانہ بھی آر کر اس واسطے جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا امت کی خاطر پریشان ہو یا ہو جائے جان میں ہی گربان اللہ پہ اللہ کو کروڑا سلام اللہ تعالی دی حمد و سلام درود و سلام آقا نامدار فخر موجود شاہ بلولاد امام المرسلین شفی المسنبین رحمت اللی العالمین آقا اکل ختم الرسول حادی سبول شمس دوحا بدر دو جا احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و شہبہ و بارک و شلیم دے دربار اندر حدیعتن نظرانتن غلامانا آجزانا مسکینانا درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات آج کا عظیم الشان فقید المشال جلسہ دستار فدیلت جامعہ تدریس القرآن مقبول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو توڑے چک شاہ پر شیخ پورا دے اندر انعقاد پذیر دعائے اللہ کریم جنہ حباب نے اس پروگرام میں تعاون کیا احتمام کیا خصوصا خطیب پاکستان فاضل نوجوان پیر طریقہ تحبر شریعت حضرت اللہ مولانا محمد میا خلیل احمد جامی شاہب آفیدہ اللہ تعالی اللہ تعالی انہ نیاد دن دن دنی کوش شان کاف شان خدمت اللہ کریم دین اسلام لئی قبول و مندور فرمائے مولمی آمین اگر علماء نہ ہندے علماء قربانی نے دین اندر علماء قربانی نے آج اگر علماء نہ ہندے تو آڈے ملک پاکستان جو ختم نبو دا چند آن آج اگر پاکستان دی سرزمین تھے بلکہ پوری دنیا دے اور پاکستان دے قنون دے اندر ختم نبو وطہ جھنڈا بلان دے اور ختم نبو وطہ عقیدہ لین والے اور عقیدہ بیان کرنے والے تنکیدی چوٹ کرنے نے خدا دی قسم علماء دیا قربانی ہے ورنہ ڈاکہ مارنے والے تھے ڈاکہ مار چکے سن پر انہ پتہ نہیں سی جب تک ایک سنی مہد دو دو پین والا مجود ہے کوئی قادیانی یا قادیانی نواز ختم نبوت دھاکہ مار سکدا تو ہیٹی لے بولیو لگ دا تو اڈا کوئی پروگرام مروان دا پر علماء نہیں مار دے انگے اکھو کی دھاکہ مار سکدا نہ قیامت تک دو جا قرآن آسکتے نہ قیامت تک دو جا مصطفی آسکتے آنکھو انشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے ہی اور مغز اور پر رونک اور روحانی آج دیئے میفل پاک بیس منٹ میرا ٹائم میں میں مینٹ دو پہلو انشاءاللہ قرآن پاک دی آج پڑیے اللہ انگر لوگو اس قرآن نو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور دی حفاظت دی ذمہ داری بھی ایسا آپ ہی اٹھائیے آنکھو سبحان اللہ ترات بھی اللہ نے پہجی انجیل بھی اللہ نے پہجی زبور بھی اللہ نے پہجی ابراہیم صاحب بھی اللہ تعالی دی طرف ہوئی آئے لیکن اسے دی حفاظت دی ذمہ داری نہ اٹھائی اللہ نے اگر حفاظت دی ذمہ داری اٹھائی اٹھائیے اپنے قرآن دی اٹھائی قرآن پاک دی حفاظت دی ذمہ داری ہوئی وجہ آئے کہ اللہ تعالی دی ذات میں پتا سی کہ میں کلام بھی آخری پہ جنے آخری حضرات قرآن پاک او کلام جس طرح اللہ تعالی دی ذات روح بندی آتے شان اے خالق اے مالک ایسے طرح رب دے کلام دا مقام جس طرح رب تعالی دی ذات اللہ اور رفہ اہدہ کوئی شریک نہیں ایسے طرح قرآن پاک دے کوئی کتاب شریک نہیں تیجے قرآن پاک دی عظمہ دی واری آئی شان دی واری آئی ہر مفقر ہر محدث ہر تصریف کرنے والا مصنف جیڑی بھی کتاب لکھے گا وہ کتاب دے آخرت ایک لفظ لکھ دے کہ میں بڑی ہی توجہ نال بڑے ہی اپنے ناکس علم نے مطابق بڑی ہی توجہ اور علمی نقطے دے نال کتاب لکھئے اگر پھر بھی آخر انسان کوئی آخر تے غلطی رہ گئی ہوئے تے منو اگاہ کرے آجے منو تنبی کرے آجے اور وہ غلطی کر دیتی جائے گی اور رہنمائی کرنے والے شکریہ آدھا کچھا جائے گا ہر مصنف اپنی کتاب لکھے گا لیکن جدا قرآن دیواری آئی تو آڈی سبحان اللہ تے سبحان اللہ ذرا اچھی آگو میں جامی صاحب نے بار بار بھونتے بھی کیا جی تو ادی صاحب بیان کرنے پر وابیاں لی ٹیون چھی کرے آجے ایس واسطہ اللہ دی کس میں ہر مشنف اپنی کتاب آخر لکھ دائے اگر کوئی کمی رہ گئی ہوئے کوئی غلطی نظر آئے رہنمائی کر دی آجے بھانتے دو اللہ دے قرآن دیا بار آئی 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 رب دے قلام دیا آئی 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 دے قرآن میں آکھ آگ بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام میم رانی کل کتاب لا رئی بھر حدل المتقی فرمایہ کائنات لوگ اے او قرآن اے او کلام اے زالی کل کتاب لا رئی با اے دے اندر شک ہے اے اچھی بولو شک پورے والے شک ہے عجی وی ٹلے شک ہے قرآن چے شک کوئی نہیں قرآن نے پاک دی عظمت شک کوئی نہیں کہ جیڑا قرآن علم بیل جائے جیڑا قرآن سینے لال وے او دی شان چوی شک کوئی نہیں کیوں کہ قرآن میرے آقالی صلاة و سلام دا فرما نے آقالی صلاة و سلام نے فرما جیدو قرآن پڑھن والا قرآن پڑھ دائے انہوں سینے سما لین دائے حفظ کر لین دائے اللہ رب العالمین دے قرآن دیا دنیا تے تلاوت کرتا ہے بڑے پیار نل کرتا ہے بڑے عشق نل کرتا ہے بڑی محبت نال کرتا ہے بڑے سمجھ سمجھ تلفظہ نال ترتین نال قرآن نوں پڑتا ہے اے نئی کہ جنا پڑتا جائے آج ہوں رمضان قریب آ رہے ہے کہ یعنی اگنے اتھے چلئے جتے شرلی آبد جتے بولو شرلی آبد یال مون تال مون تو سمجھ کوئی نہ ہے اتھے چلئے لیکن قرآن توجہ نہ پڑھنے والا سننے والے دن ہوئے گا اللہ جی بار گا جب پیش ہوئے گا اللہ کے حافظ قرآن آگے ہے جی اللہ جی آگے آما فرمایا حافظ قرآن آنا دن میں کوٹا دن لگا جی نشان ند زمت آت آن کر لگا آو اللہ کی شان دن لگ ہے فرما یا حافظ قرآن جی دنیا تیرے کے پڑھ دا سے آج آن جی پڑی جا تی جنت تر جی چڑی آج آن جی قرآن پڑی جا آف دو تو آن مبارک ہو بے اچھی آن دو آڈ شان بیان کرنے آف دو تو آڈ یہ نشان رب تو آن بلا کیا کھے گا قرآن سو آج بھی پڑ تی قرآن پڑ دا جا جنت در جی اچھی بولو جنت در جی چڑ دا جا آف دے قرآن شان ملے گا تی دو جا مقام اللہ آف دے قرآن نو گے گا ایک کوٹا ہو رل اللہ تی رم باپ نو شان تی عزمت مقام تی رم قبیلے والے آلوے اے آف دے قرآن او بندے ہیں او لوگ جن دے تیری برادری دے وچو تیرے رشتے داران چو جہنم وال چلان کر چھڑے اے اونا دے گنا ماں دی وجات اونا دیا غلطیا دی وجات او چلان جہنم وال لوگ آئے آف قرآن ایک سفار شکار دے تیری برادری دے تاس بندیان میں جنت تک اتا کر دیا آئے ایتے میں پچھ نہ چان نا لڑائی نہیں یار چہڑا نہیں اسی تے پیار والے آف سن نی تے آف اکھ ماش محبت والے جناب بڑی عقیدت والے نے ایت تاوات پیار دی دین دین او میان نا کم لیا تو آنا نبی کچھ نہیں کر سکتا نبی نے کچھ نہیں دی نا میان نا ٹھیک نہیں دی نا انہ نہیں دی نا جی جن والا مو ہی کوئی نہیں انہ ہی تے مل بھولانی چیز دیو آنگ نے جا چلا جا آنگ نے تیری بوت تھی نی پہ لن بوت تھا تی لین والا لے کے آم دنیا دا ماحول ہے محبت لے کے آئے جو مفتی صاحب اشرف صاحب دس ریسان اور جیڑا بھی آئے سونے دی دات خالی گیا تی کیون لاز رہتا ہے سوان سکھ آئے اور کون دیتا ہے دینے کو چاہیے اے تی کلام لاز رہتا ہے پہ بھائی ہیں چاہ جو سن لو کوئی گال نہیں اور کون دیتا ہے دینے اور کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اور میں کہہ جے حافظے پران ایک وری کے دے او دی برادری اللہ جنت دے جڑے جدوں آمینہ دلال کے گا جدے بارے قرآن یندھا والا سوفہ یو تی رب کا فتر دا آمینہ سیدے موت آگئی اللہ سارے موت دے آمین آمین سیدے بیٹھے ساری مدینہ جائیے آمین سیدے پہی موت آجائے آمین سم آمین موسیقی